اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل ایکسپلور فیزکس ایم عمر خطاب پیجیس کالرہ فیزکس پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے شیئر کرنے سے چیزیں کم نہیں ہوتی زیادہ ہوتی ہے بانڈنے سے تو آج کے لیے ہمارا ٹاپک ہے اہملا اہملا کیا ہے؟ اصل میں ایک ایک اکسپریمنٹل ابزرویشن ہے اور یہ یونیورسل لا نہیں ہے جس طرح کے نیوٹن لاف یونیورسل گریوٹیشن ہے کہ وہ کائنات میں کسی بھی دو پارٹیکل کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اہملا کچھ چیزوں کے لیے اپلائی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس کو اوبے نہیں کرتے شروع شروع میں اہملا کا یہ خیال تھا کہ یہ میرا لا بھی نیوٹن کی لا کی طرح یونیورسل لا ہوگا لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں تو کچھ لیمیٹیشنز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اہملا کے سمپل الفاظ میں کہ اہم نے کوئی ایک کنڈکٹر لیا اور اس کو کسی سورس سے کنیکٹ کیا اور یہاں پر کوئی ریزیسٹر کوئی بلپ کوئی جو بھی آپ ڈیوائس لگانا چاہے کوئی فین کوئی بلپ اور اہم نے کیا بزارو کیا جس کا سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح ہے کہ اس سرکٹ میں جو کرنٹ ہوگا اس کا والٹیج کے ساتھ ڈائریکلیشن ہے شرط کیا ہے کہutenant اور فیضیکل کنڈیشن نے اگر آپ ڈاپ چینج نہیں کر رہے ہو nehہل ص pok seemingly char اور فیضیکل کنڈیشن کیوں کہا رہا ہے کیونکہ اڈاپرا watching temperature زیتر ٹھانے سے کرنٹ پر اکس gestation پر پڑھتا ہے کرنٹر والٹیج کے ریلیشن پر اپر اکسکت پڑھتا ہے اور فیضیکل کنڈیشن سے بھی اگر آپ چینج کرتے تو وہ بھی اپسять tout اب اس لئے ہم یہ شرائط لگاتے ہیں کہ اگر آپ تمپریچر بھی نہیں بدلتے فیزیکل کنڈیشن بھی نہیں بدلتے the current in the circuit will be direct portion to the voltage یا the applied voltage is direct portion to the current تو انھی الفاظ کو متمیٹس کے فارم میں لکھا کہ voltage کا current کے ساتھ direct relation ہے یا current کا voltage کے ساتھ direct relation ہے تو v proportional to i اور ایک proportionality کو ختم کر دیں تو equal sign اور ایک constant لگاتے ہیں تو v is equal to ri یہ r کیا ہے؟ یہ constant proportionality ہے جس کا عمنام دیتے ہیں resistance of that circuit resistance پہ میں اسی کو complete کر کے complete detail میں کہ یہ ہے کیا چیز اور کچھ چیزوں پر effect کرتے ہیں اس پر میں بعد میں بات کروں گا اور اس کا equation کا مطلب کیا ہوا v by r v by i is equal to constant اس کا مطلب یہ ہے کہ ratio between voltage and current remain constant resistance یہاں پہ constant ہونا چاہیے شرط کیا ہے کہ temperature اور physical condition اگر آپ نہیں بدل رہے ہیں اور جب بھی کوئی دو چیزیں direct relation میں ہوتی ہیں تو اس کا graph graph بنائے تو graph straight line آتا ہے تو جب ہم نے voltage اور current کی graph کو draw کیا میں voltage چونکہ میرے خیال میں independent اس لیے میں اس کو y axis پر لے رہا ہوں اور current dependent اس لیے میں اس کو x axis پر لے رہا ہوں sorry voltage کو x axis پر لے رہا ہوں اور current کو y axis پر لے رہا ہوں ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کیا کریئے آپ کا zero ہے اس طرح سے one two will you آپ کو یہ assign کرتے ہیں آپ voltage بڑھاتے ہیں تو current بھی increase ہوتا ہے آپ voltage بڑھاتے ہیں تو current بھی increase ہوتا ہے آپ ان سب point کو join کریں تو آپ کے پاس straight line آتا ہے یہ بہت important point تھا کہ احملا کا graph جوہاں وہ straight line آ رہا ہے جو کہ واقعی experiment سے graph بنائے مطلب آپ کو یہ ہاں یہاں پہ یہ variable source ہے ایسا نشان لگا تو variable source ہے کہ آپ نے کسی variable source کے ساتھ کسی conductor کو voltage کیا ہے اور آپ voltage بڑھاتے ہیں تو current بھی بڑھتا ہے کس rate سے voltage بڑھاتے ہیں اس rate سے current بڑھتا ہے تب ہی ان کا ratio constant لے گا voltage کم کر تو current بھی کم ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو تب ہی تو یہ graph جوہاں یہ straight line آتا ہے ٹھیک ہے؟ تو اس لاح کو ہم کیا جانتے ہیں اوہ ہم لا جانتے ہیں لیکن بعد میں پہلے چلا کہ نہیں سارے substance ایسے نہیں کرتے تقریباً conductor جوہاں وہ mostly اوہ ہم لا کو فالو کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی material جیسے filament bulb اور semi conductor material اوہ ہم لا کو بھی نہیں کرتے تو پھر جو conductor اوہ ہم لا کو بھی کرتے ان کا امنام دیتے ہیں اوہمک material اور جو sorry conductor نہیں جو object اور جو object اوہم لا کو بھی نہیں کرتے ان کا امنام دیتے ہیں نان اوہمک material جنرلائز میں نے بات کی جنرل اوہم میں اس لئے میں object کہا رہا ہوں تو for example یہ میرے پاس گراف ہے filament bulb کے لئے شروع میں آپ دیکھیں تو voltage بڑھ رہا ہے current بھی بڑھ رہا ہے لیکن بعد میں voltage بڑھ رہا ہے current نہیں بڑھ رہا ہے graph میں decrease ہے downward کی طرف کیا show کر رہا ہے یہ show کر رہا ہے کہ voltage میں increase آ رہا ہے لیکن current میں increase نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ شروع شروع میں filament bulb کا temperature کم ہوتا ہے لیکن جب آپ time گزرتا ہے ریچر بڑھنے سے اس کا resistance بڑھتا ہے اور resistance opposition to the flow of current تو اس لئے current نے کیا ہونا ہے کام ہونا ہے مطلب ہے کہ voltage بڑھ رہا ہے لیکن current اس rate سے نہیں بڑھ رہا ہے تو حملہ اوہم نہیں ہو رہا ہے یہ nanomic material ہے پھر اس کے بعد semiconductor for example termistor diode voltage x-axis پر independent اور یہ dependent y-axis پر کرو band toward the current why کیونکہ شروع شروع میں جب voltage کم ہے تو شروع شروع میں voltage اور current یونی فارمولی بڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ voltage مزید بڑھاتے ہیں تو ساتھ میں temperature بھی بڑھتا ہے اور temperature کو آپ increase کرتے ہیں تو کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں جو charge carrier ہوتے ہیں مثلا جو electron proton جو بھی ہیں جو charge carrier وہ بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتا ہے number of charge carrier اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے number of charge carrier اگر بڑھ گئے مثلا پہلے پانچ chargers تھے جو current کرنٹ پروڈیس کر رہے تھے اب دس ہو گئے current اس لئے ایک دم سے بڑھ جاتا ہے تو اب یہ graph straight لائن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم لا کوبے نہیں کرتے ہیں اور یہ non-home substance main point یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ charge carrier بڑھ جاتے ہیں جب آپ voltage بڑھاتے ہیں تو charges ایٹموں کو انرجی زیادہ ملتی ہیں اور semiconductor material میں پھر charge carrier بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ یہ کہیں کہ آپ تیمپریچر کو voltage بڑھانے سے آپ یوں سمجھ کہ جس طرح ایفیکٹ تیمپریچر سے پیدا ہوتا ہے اگر آپ اسی ایٹم کا تیمپریچر بڑھاتے تو ایٹم لوس ہوتے بلکل اسی طرح یہاں پہ بھی اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے زیادہ number of چارج بن جاتے اور زیادہ current ایک دم سے انکریز اسی کے ساتھ discuss کر لیتے resistance اور factor effecting resistance اب اسی کے ساتھ discuss کر لیتے ہیں factor effecting resistance پہلے ہم resistance کو سمجھ لیتے جو حملہ میں کار سی ڈا موشنیٹی آیا تا جس کو ہم نے ریزیسٹنس کیا ریزیسٹنس بسیکلی اپوزیشن ڈی فلو آف چارجز ہے current کیا ہے یہ ایسے وائر میں نے لیا تو یہاں ایسے چارجز سپوز الیکٹران میں کنسیڈر کرتے ہیں یا ایسے فلو کرتے ہیں اسی قوم نام دیتے ہیں current اب یہ چارجز اتنے آسانی سے نہیں فلو کرسکتے ان کا سامنا ہوتا ہے آگے ایٹموں کے ساتھ اور الیکٹران کے ساتھ اور کولیزن ہوتے ان کی بیٹوین تو کولیزن کی ویسے ان کی کوئی یوسفل انرجی جو ہے وہ نان یوسفل فارم انرجی میں کنوٹ ہوتی ہے تو یہ ہے کہ ایسے بہت سارے ایٹم ہیں ہوگا چارج کو تو ان کریس ہوتا ہے کیوں ایریا میں اتنا بڑا رکھتا ہوں تو یہ چارج آسانی سے پاس ہو سکتا ہے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ ایٹم یہاں پہ یہ دو ایٹم ایسے ویبریٹ کر رہے تھے تو اس چارج کے پاس ہونے کے چانسز کم تھے کلائٹ کرنے کے چانسز جاتی اب یہ اپنی جگہ سویبریٹ کرتے تو اگر آپ دیکھ تو ان کی بیٹوین سپیس جاتا ہوگیا اس لئے چارج آسانی سے بیٹوین میں سے پاس ہو سکتا ہے تو اگر چارج کو کم کلیجن کا سامنا ہو رہا ہے تو مطلب ان کی ریزیسٹنس کیا ہے کم اور ان دون ایکوشن کو کم بائن کروں تو ایکوال سائن اور کانسٹنٹ لگانا ہے تو رو لگانا اور یہ ریزیسٹنس ہے جو لنگ پر دیپینڈ کرتا ہے ایریا پر دیپینڈ کرتا ہے اور کانسٹنٹ آپ اپشنرٹی ہے اس کا نام ہے اور اس کا یونٹ کیا ہے اندی آنراف اہم اس کا ریزیسٹنس کیونٹ کو ہم رکھا ہے اور یہ اس کا ریزیسٹنیوٹی کیا ہے یہ آپ کے لیول سے اوپر ہو جائے گا اس لیے ہم اس پر بات نہیں کر رہے لیکن یہ کہیں کہ رو کانسٹ اپشنرٹی ہے جس کو ام نام دیتے ہیں ریزیسٹنس یا ریزیسٹیوٹی ٹھیک ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں